درودہ السلام اس وقت جو تحریک انصاف کی سیاسی مستقبل ہے اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اب تحریک انصاف کی کمان کس کے ہاتھ میں ہوگی اور اس کے ساتھ کیا مسلم نگنون کے لیے میدان صاف ہو گیا ہے اور پی ڈی ایم کا بھی فیوچر اب کیا ہوگا جو ان کے مقاصد تھے وہ تقریبا پورے ہو چکے ہیں انہوں نے اقتدار بھی لے لیا عدم اعتماد کر کے اور اس کے بعد عمران حان صاحب کی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی اور یہ تمام در صورتحال پر آج ہم گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ جو اس وقت ریڈ نیو سٹوڈیو میں موجود ہیں سب سے پہلے میں ان کا تعریف کروں گا بصیرہ دلی چشتی صاحب تحریک لبیک سے ان کا تعلق ہے ایم پی کے کینیڈیٹ ہیں اور ان کے ساتھ رانہ اسرائیل ایڈوکیٹ صاحب سینئر تجزیہ کار ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا اور جبکہ ان کے ساتھ رانہ حفیظ اللہ صاحب بیورو چیپ جہانے پاکستان گجرہ والا سینئر صحافی تجزیہ کار ہم ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے سب سے پہلے میں رانہ حفیظ صاحب آپ سے شروع کروں گا آپ یہ فرمائیے گا کہ جو تحریک انصاف کے سربراہ ہیں ان کی گرفتاری عمل میں آ چکی ہے اب جو ہے ان کا سیاسی مستقبل آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں جب نواز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا ان کو ملک بدر بھی کیا گیا ان کے سیاسی جانشین یہاں پر مجود تھے شباز شریف صاحب تھے مریم نواز صاحبہ تھی کلسوم نواز صاحبہ تھی اللہ تعالیٰ ان کو گری کے رحمت کرے اور ان کے ساتھ حمزہ شباز تھے ایک لمبی چوڑی فیریس تھی اور عمران حان صاحب کی گرفتاری کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں ان کا سیاسی فیوچر کیا دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ فاروق عارف صاحب مہربانی بڑا آج اہم ایشو ہے جو بلکہ آج تو پاکستان نہیں پوری دنیا میں یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے جس کو بڑا شدت سے روز تجزیہ نگار روز تاریخیں دیتے تھے کہ آج یہ واقعہ ہو جانا ہے کل ہو جانا ہے برحال سچی بات ہے جس طرح ہوئے یہ تو آئیڈیا نہیں تھا کہ اتنی منٹوں کے اندر یہ چیزیں ہوں گی جس کی وجہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بھی ان چیزوں میں شامل تھی برحال چونکہ یہ قانونی پہلو ہے اس کا تو قانوندان بیٹھے ہیں وہ ہی بہتر بتا سکتے ہیں جو آپ نے مستقبل پوچھا ہے مستقبل تو بڑا واضح نظر آ رہا ہے جو پچھلے دنوں میں ایک واقعہ سرزد ہوا ہے نو مئی کا اس میں ہی فیصلہ ہو چکا تھا پی ٹی آئی کے مستقبل کا باقی رہی سیاست پاکستان میں یہاں پہ کوئی حتمی اپنا تجزیہ دینا یا رائے دینی وہ اکثر تجزیہ اور رائے غلط ثابت ہو جاتی ہیں تو بلکل حیران کن صورتحال ہو گئی ہے پی ٹی آئی کی آرڈی نو مئی کے واقعہ کے بعد پی ٹی آئی کی جو بھت تھا اس سے جان نکل چکی تھی تقریبا نکل چکی تھی اب یہ اس کے بعد جو ایک آئیڈیا تھا جو لوگوں کا خیال تھا کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد سڑکیں بلاک ہو جائیں گی یا لوگ بہت شدت کے ساتھ جو احتجاج ریکارڈ کرائیں گے سچی بات ہے مجھے اور آپ کو کسی جگہ پہ نظر نہیں آیا اور نہ ہی کہیں پہ ہوتا نظر آ رہا ہے اس کی وجہ بھی وہی ہے جو نو مئی ہے تو تحریک انصاف ابھی تو مجھے کئی نظر نہیں آ رہی جو جس طریقے سے چیزیں ڈیزائن ہوئی جس طریقے سے چیزیں لندن پلین جس کو بڑا مشہور کہا جا رہا ہے جس طریقے سے وہ لندن پلین ہوا وہ تقریباً وہ کمپلیٹ آج میرا خیال ہے ہو گیا ہے اور جو چیزیں برملہ جلسوں میں کہی گئی کہ ہم تب تک الیکشن نہیں ہونے دیں گے جب تک ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی اور یہ چیزیں ایسے ایسے نہیں ہوں گے تب یہ چیزیں بڑی عجیب لگتی تھی کہ یہ کیسی خواہشیں ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن یہ پاکستان ہے یہ ویسے ہی بالکل جیسے آپ کو پی ٹی ای کا مستقبل تابنہ یا تاریخ نظر آ رہا ہے دیکھیں تاریخ تو جو ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ذلفکار علی بھٹو کے جانے کے بعد پپس پارٹی ختم نہیں ہوئی اور نواز شریف کے ساتھ جو بھی ہوا ہے وہ درست ہے غلط ہے ظاہر ہے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے یا جنہوں نے یہ معاملہ سارا کروایا تھا وہ جانتے ہیں اس کے بعد بھی نولی ختم نہیں ہوئی میرا خیال یہ ہے کہ جو جو ووٹ ہے جو ان کے فالور ہیں جو ان کے محبت کرنے والے ہیں وہ اتنی جلدی پی ٹی آئی کو چھوڑنے والے نہیں ہیں چھوڑنے والے نہیں ہیں اور وقت کا انتظار کر وقت کا انتظار کرے بڑا اچھا تنزیہ آپ نے پیش کیا ہے چشنی صاحب آپ یہ بتائیے گا پچھلے دنوں آپ بھی روڑوں پہ ایک مرتبہ پھر نظر آئے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کو نکالا گیا ہے آپ خود سے نہیں نکلے ہیں ان حالات کے بعد اب آپ کی جماعت کا کیا آگے کا لحیہ حمل ہے یا اللہی خیر گردانی بہک کے شاہ عبدالقادر جیلانی لبیک 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 یا رسول اللہ تاج دار ختم نبوت زندہ بعد زندہ بعد ہم تب ہی نکلتے ہیں جب ہمیں گمبدِ خضراء سے اشارہ ہوتا ہے ہم کسی کے اشارے پر کبھی نہیں نکلتے ہم تب ہی نکلتے ہیں جب ختمِ نبوت پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے جب 295 سی کو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے جب ہم نکلے ہیں دیکھیں کراچی سے لے کر جلم تک ہم گئے ہیں ایک سٹریٹ لائٹ کا بھی ہم نے ملکی مین جیٹی روڈ شہرائے پاکستان پر نقصان نہیں کیا ہم نکلے ہیں غریب کی عوام کی آواز کے لیے جو فیول کی انہوں نے قیمتیں بڑھائی تھی پورے پاکستان میں اگر کسی جماعت نے غربت اور غریب کے لیے کوئی آواز بنیں میڈل کراف طبقے کی آواز بنیں تو صرف تحریک اللہ بیک بنیں نہیں تو سننے میں یہ بھی آیا تھا کہ آپ کو یقین دہانی کرائے گی کہ فیول کی جو قیمتیں وہ کم کی جائیں گے لیکن وہ ایک مرتبہ پھر دوبارہ سے بڑھا دیں گے اب آپ کہاں بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ جو گورنمنٹ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم پندرہ جولائی کو فیول کی قیمتیں بڑھائیں گے ہم پیچھے ستائیس فریڈی کو ہرطال کی کال دی تب سے لے کے پندرہ جولائی تک اٹھتیس روپے فیول کی قیمت میں کمی لائی گئی لیکن بعد ازاں یہ چند دن پہلے رات و رات بیس روپے کا غریب عوام کے اوپر مجودہ گورنمنٹ نے پٹرول بم گرا دیا اور جس دن یہ پٹرول بم گرایا گیا لوگوں کی دہان کو ڈیوڈ کر کے اور قومی سمیلی سہینٹ میں ایک ایسا رات و رات بل منظور کیا جانے لگا کیا کہ 295 سی کو بدلو دو سو دو سب چانوے سی کی جو ڈیفی نیشن ہے وہ قنوندان صاحب رانہ سرحل صاحب بیٹھے ہیں وہ بتا سکے اس میں یہ بات کفار اور آئی ایمح سے جب کرزے لی ہیں نا جو برونی آقائیں ان کے انہوں نے ان کو ایک ڈج لینڈ دی ہے کیا کہ ختم نبوت کے قنون میں ترمیم کرو کوئی اور صرف یہ ہی نہیں آپ صحافی برادری ہیں آپ کو پتہ جال جاگر یہ بل پاس ہو جاتا یہ بل ازادی اظہار رائے کے اوپر صحافت کے اوپر بھی ایک بہت بڑا ڈاکہ تھا اگر کسی نے احتجاج کرنا ہے کہ نعرہ لگانا ہے کہ ہم دوسرے تو نعرہ لگاتے ہیں تاجدار ختم کے زور کے ساتھ الاؤڈ لی کوئی بندہ یہ نعرہ بھی نہیں لگا سکتا پاکستان میں ٹھیک ہو گیا اچھا رانا اس لئے صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف کی کمان آپ اب کس کے خات میں دیکھ رہے ہیں فیوچر میں تحریک انصاف کی کمان اب کون سنبھالنے جا رہا ہے یہ وہی سنبھالے گا جس کو عمران خان کو جنہوں نے کمان دی تھی جو وہ فیصلہ کرے گا سیدھی سیدھی بات ہے اسٹیبلشمنٹ ہے فوج ہے بہت برا حراست بات ہے اور اگر ہم سچی باتیں نہیں کریں گے تو الفاظ کا ہمیں درست استعمال کرنا چاہیے جنرل باجوہ آرمی چیف تھا کون نہیں جانتا عمران خان کو بول آیا کہ کاؤٹ کرنے والے آرمی چیف تھے فیض احمید فیض کون تھا فیض حمید سوری فیض حمید تینکیو فیض حمید کون تھا اور دیگر پاشا وغیرہ جنرل پاشا وغیرہ کون تھے سارے جو ہم جتنے بھی گفتو کر رہے ہیں جب پاکستان کے وزیراعظم چاہے وہ عمران خان ہو بھٹو ہو یہ گلانی ہو نواز شریف ہو جب اب ان کے بارے میں بات کرتے ہیں نا تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کچھ کر رہے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور اب بھی نہیں ہے یہ تو چاند چیز ہیں نا اپنی عیشیں و عیشوں کیلئے آتے ہیں جس فر اگزمپل آج آپ نے کہا کہ عمران خان کا جو ہوا ہے کوئی پتہ ہے کہ یہ تو ہمارے نمائن دے نہیں ہیں جن سب کے میں نے نام لی ہیں نمائن دے کس طرح نہیں ہیں ہمارے مینز ہمارے مینز کیا مطلب کہ اسی پرسنٹ کے پاس بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں خود کشیاں کر رہے ہیں اسی پرسنٹ آبادی روزگار نہیں ہے رہنے کے لیے گھر نہیں ہے اور اگر کہیں گھر ہے تو اس کے اندر گندہ پانی گھوسا ہوا وہ سسٹم کوئی بھی نہیں ہے تو وہ دو گئے ہیں کیا جو ساڑھے آٹھ کروڑ کی گھڑی پہنے گا وزیر آزم وہ ان لوگوں کا نمائند ہے پندرہ لاہ کا پین یہ توشا خانہ کی ڈیٹیل بتا رہا ہوں پندرہ لاہ کا پین اور یہ میرے بٹن ہے بھائی میں اب ہم نے میرا گھر دیکھ لیا یہ کتنے کے ہوں گے پندرہ بین سنیدر پچاس سن روپے کے ہوں گے کتنی ہے چھپن لاکھ ستر ہزار کے صرف یہ دو کے وہ ہیں کاف لنکس ان کو کہتے ہیں ہمیں تو ان کے نام بھی نہیں آتے جو یہ لفظ بولتے ہیں نا ان کے جو ہیں اور ستاسی لاکھ پچاس ہزار روپے کی محترم نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے ہم بھولے بادشاہ ہے نا کہ اس کو کہیں گے کہ یہ ہمارا نمائندہ ہے یہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں اب یہ تو سوال جو مرضی آ جائے بھئی عمران خان جب ہمارا نمائندہ نہیں تھا اس کی جگہ جس کو مرضی لے آئے نہیں تو پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کے ووٹ کی طاقت کا کوئی یہاں پر کوئی پرسانے حال نہیں ہے ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو پھر یہ سسٹم ڈیرین ہونا چاہیے پھر آپ کے حیال میں بھئی سسٹم ہی غلط ہے قانون کے تحت آئین کے تحت قانون بنائے گئے ہیں اور تمام قانون جو ہیں عوام دشمن ہیں مثلا کہ وہ عوام دشمن نمائندوں کو لاتا ہے یہ الیکشن سسٹم بھئی ستر اسی پرسنٹ غریب اچھا اور غریب نمائندے پارلیمنٹ میں کتنے ہیں خشکہ دکا بھی نہیں نظر آتا تو اصل بات یہ ہے کہ یہ جس کو ہم قانون کے ذریعے سب سے بڑی عوام کے حقوق کے اوپر ڈاکا ڈالا جاتا ہے اور یہ سارا اس کو قانونی تحفظ یہ لوگ دیتے ہیں بتائیں کہ کہیں کوئی ایسا قانونی سسٹم موجود ہے کہ جو کہ ایسے نمائندے منتخب کرنے پر مجبور کرے وہ سسٹم کہ جو کہ عوام کے نمائندے ہوں کسانوں کے کسان نمائندے ہوں مزدور کا مزدور نمائندہ ہو لیکن آپ کی تو عوام بھی تو ایسی ہے نا لوگ کوئی امام مسجد کھڑا ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کا الیکشن میں حصہ لینے کہا کیا کام ہے آپ مسجد سنبھال لیں آپ بھی تو پھر اس طرح جب لوگ الیکٹ کریں گے تو آپ پھر اسی خبیازہ تو بگتیں گے نا وہ یقین ان ایسی بات ہے لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عوام کو اس طرف ان حکمرانوں نے ایک ویڈیا ہوتا ہے نا آپ ایک بات کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے انہوں نے حوے بنائے گئے ہیں کہ یہ ہیرو ہیں ہمارے ان کو ہیرو بنایا ہم نے ہیرو سمجھ لیا وہ بیچارے سادہ رہو بتائیں ان کی ایجوکیشن کیا ہے بیچاروں کی ایجوکیشن دی ہے انہوں نے مظلکہ کتنے وہ جب ایجوکیشن سے محروم عوام ہیں بیچارے یہ جان بوجھ کر ایجوکیشن نہیں دی جاتی اور آگلی بات کہ جو ایڈوکیشن کے ذرائعیں ایک تو سکول ہیں جو ہم بڑے بالے کے ان کو ایڈوکیشن میڈیا دے رہا ہے وہ کس کے کنٹرول میں ان کے کنٹرول میں ان کے کنٹرول میں ٹھیک ہے یہاں پر مجھے ایک چھوٹی سی لینی ہے بریک کے بریک پر جانے سے پہلے رانفی صاحب آپ کے لیے میں سوال چھوٹا جا رہا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سابق وزیراعظم تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں ان کی گرفتاری کے بعد کیا اب نون لیگ کے لیے میدان آپ کیا سمجھ رہے ہیں صاف ہو گیا ہے ان کے لیے پچھ جو ہے کلیر کر دی گئی ہے یہاں پر مجھے ایک لینی ہے بریک بریک پر آنے کے بعد میں آپ سے یہ اس فعال کا جواب چاہوں گا سٹے ویڈاس بھائی صاحب مجھے ایک پیکٹ مولی واشنگ پاوڈر دیجئے گا آپ یہ والا لیں نہیں یہ والا نہیں اصلی مولی واشنگ پاوڈر ایک ہی بات ہے بزن میں زیادہ قیمت میں کم اور پیکنگ کتنی زبردست ایک ہی بات ہے اصل نوٹ سے قیمت کم ہے لیکن دیکھو چمک کتنی زبردست ہے دکاندار سے خریداری کرتے وقت اس بات کی تسلی کر لیں کہ آپ مولی کے نشان والا مولی واشنگ پاوڈر ہی خرید رہے ہیں جس کا زبردست فارمولا تھے کپڑوں کی ایسی اجلی دھولائی جو کسی عام واشنگ پاوڈر کے بس میں نہیں بھائی صاحب کوئی اچھا سا واشنگ پاوڈر دے دے آپ مولی واشنگ پاوڈر لیجئے کیونکہ اس سے اچھا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا مولی واشنگ پاوڈر دا اب کوئی مسئلہ نہیں مولی واشنگ پاوڈر پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید اچھا ہے ران حفیظ صاحب بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کے لئے سوال چھوڑا تھا کہ سابق وزیراعظم کی گرفتاری کے بعد کیا آپ نون لیگ کے لئے میدان آپ کو سطاف نظر آ رہا ہے جو وہ چاہ رہے تھے کیا اب وہ الیکشن جیتتے نظر آ رہے ہیں آپ کو اچھا نہیں یہ تو سیاسی خواہشیں ہیں اسرائیل صاحب نے بڑی تھوڑی سی میں بات پیچھے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو صبح سے شام تک یہ ایک تبصرے چلتے رہے گے اور چل رہے ہیں کہ کون وزیراعظم آئے گا کون نہیں آئے گا یہ چیزیں جہاں پہ سیٹل ہو رہی ہیں وہیں پہ ہوگی سب سے مین چیز تو یہ ہے کیوں دے دیتے ہیں آپ جہاں پہ سیٹل ہو رہے ہیں کہاں پہ سیٹل ہو رہی ہیں کیونکہ قانوندان ہے وکلاز رات زیادہ طاقتوار پاورفل ہیں یہ بہت اچھے طریقے سے چیزوں کو لے سکتے ہیں یہ بھی بدقسمتی ہے کہ جہاں پہ اپنی حق ہے اپنی آپ آواز اور بات بھی صحیح طریقے سے جس جگہ پہ نہ کر سکے گٹن والا معاول ہو جائے اور بندہ اپنے زمیر کے ساتھ بول بھی نہ سکے تو وہاں پہ سچی بات ہے پھر یہی ایسے انقلاب آنے ہیں جیسا کہ وہاں جس لیول پہ زمین زندہ درگور ہو رہی ہے یہ تو میاں صاحب فیصلہ ہوگا ایک تو صبحی کیر ٹیکر سیٹ اپ آیا ہے نا لوگوں نے بڑی امیدیں لگائی تھی کہ نوے دن بعد الیکشن ہونے ہیں تو میرا خیال ہے نوے دن کتنے گزر گئے ابھی تک تو نہیں ہو رہے اب یہ چیزیں فیصلہ ہوگی کیر ٹیکر جو وفاق کا آئے گا وہاں پہ کیر ٹیکر سیٹ اپ کے اوپر چیزیں ڈیسائیڈ ہوں گی کہ یہ نوے دن بعد ہوگا ساٹھ دن بعد ہوگا ایک سو نوے دن بعد ہوگا یا کتنے دن بعد ہوگا چیزیں ابھی خود بھی جو یہ ان فیصلوں کے کھلاڑی ہیں فیصلے کر رہے ہیں وہ خود بھی پریشان ہیں خود بھی گبرائے ہوئے ہیں ان کو بھی بہت ساری چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی ان کو بھی بہت ساری چیزیں مسائل سامنے آ رہے ہیں کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں مسائل کے طور پر یہ فیصلہ بھی عساق ڈار صاحب نے جو کیا ہے مجھے یہ بتائیں کوئی بھی سیاستدان نیئر ٹو ہو اسمبلیاں توڑنے کے قریب ہو وہ کیسے ہو سکتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ دیکھیں یہ جو مردم شماری والی باتیں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ یہ پرانی چلنی ہے نئی چلنی ہے یہ ساری چیزیں جو آپ جیسے بندے ما شاء اللہ باشاور ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہیں یہاں پہ کوئی الیکشن ہوتا نظر نہیں آ رہا کب تک نہیں ہوتا اس کی ڈیٹ دینی بھی مجھے نہیں سمجھ آ رہی کوئی ڈیٹ کیسے دے سکتا ہے لوگ کہہ رہے تھے جی نوے دین یا سو دین کے بعد دیکھیں ہمارے مزیرحالہ صاحب جو سبائی ہیں سچی بات ہے جس طرح کہ وہ فیصلے کرتے پھر رہے ہیں مجھے تو یہ لگتا کہ پانچ سال کے لیے ان کو چلتا رہنا چاہیے ہمارے تو جنرلی سات ہی ہیں ہمیں تو کوئی سمعار نہیں ہے لیکن کوئی بندہ سوچ سکتا ہے اپنی تاریخ میں سینئر لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پر کہ ایسا بھی کبھی کسی نے سوچا تھا اسی طرح ہی وفاق میں ہونا ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں چونکہ تھوڑا بہت اسلامباد سے رابطہ ہے بہت ساری ایسی چیزیں کے ٹیکر سیٹ اپ میں یہ ایسے چہرے آپ کے سامنے آنے ہیں آپ لوگوں نے سب نے حران ہونا ہے کہ یار ان کا تو ہمارے خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ بھی آئیں گے لیکن جو اصل بات ہے میاں صاحب جو اسرائیل صاحب نے کی ہے کہ یہ سارے تماشیے تو بے شک لگے رہے لیکن جو اصل معاملہ ہے وہ ہے سفید پوش طبقے اور غریب عوام کا جس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے قسم خدا کی کہ ایسے ایسے واقع رونما ہو رہے ہیں کہ جن کو بندہ بیان نہیں کر سکتا اکہ دکہ چیزیں سوشل میڈیا پر ڈسکس ہوتی ہیں 98% چیزیں تو کہیں پر ڈسکس ہی نہیں ہو رہی کہ آپ اندازہ کریں جو دس سال پانچ سال پہلے کسی کے دس بیس ازار پچیس ازار سیلری تھی آج بھی اگر وہ اسی سیلری میں اپنے گھر کا گزارہ کر رہا ہے کوئی بندہ سوچ بھی کیسے سکتا ہے لیکن ہمارے حکمرانوں کی کوئی ایسی پریارٹی نہیں ہے بلکہ چیزیں صاحب آپ یہ بتائیے گا جیسے پروڈکشن کی ہی ہے انہوں نے رانحافی صاحب نے کہ الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے اگر آپ کی جماعت مذہبی جماعت ہونے کے ساتھ پلیٹیکل پارٹی بھی ہے تو اگر الیکشن نہیں ہوتے تو پھر آپ کیا کوئی تحریک چلائیں گے جی بھائی جن ہم نے آج سے دو تین ماہ قبل قبل امیر محترم سعید حسین رجیو صاحب نے ایک بات فرمائی تھی کہ ہم اگر ایک دن بھی انہوں نے نگران سیٹ اپ کو بڑھایا تو ہم سڑکوں پہ ہوں گے اور ہم پھر ان کو بتائیں گے کہ الیکشن ہم وقت پر کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمارا تو بلکل صاف سا موقف ہے واضح ہے کہ ہم تو انشاءاللہ تعالی پہ احتجاج کریں گے یہ گنڈا گردی بدماشی تو ہم لانگ ٹیپ نہیں چلنے دیں گے ان کی امان مانی دیکھ رہے ہیں یہ منشی ساگدار صاحب ہے جو ہیں یہ آئی ایم اف کے ورلڈ بینک یہ نمیدیں یہ کوئی نون لیک کے تھوڑے ہیں ٹھیک ہے جس طرح پٹرول بام گرا رہے ہیں جو کیا ہے نون لیک کے ساتھ اس سے تو یہی لگ رہا ہے یقین جانے کہ آپ نے ایک سوال کیا رانہ صاحب سے یہ مدان نون لیک کے لیے انشاءاللہ خالی نہیں ہوگا پیٹی ایک اسپیس کے بعد دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں انیس لاکھ ووٹ ہے پنجاب میں ہمارا انیس لاکھ ووٹ ٹھیک ہے لیکن وہ جو سیٹ اپ بناتے ہیں جو پتے باٹتے ہیں ان کو منظور نہیں تھا کہ ہم کسی اس دور میں تو آپ پر یہ بھی الزامات ہوئے نا کہ آپ کو یوز کیا گیا ہے آپ یوز ہوئے ہیں ہم یوز ہونے والے لوگ ہی نہیں ہیں آپ میری بات سنیں آپ آپ کے بات بتائیں یہ پرسپشن ہمارے بارے میں بالکل غلط ہے الحمدلہ ہمارے جو علماء اکرام ہیں وہ صرف دین کے تعلیم نہیں پڑے پی اے ڈی پی ایچ ڈی اور جو ہمارے گجرہ والا میں جو سرپرستے آل ہیں وہ پی ایچ ڈی ہیں پی سیدہ فروق شاہ صاحب اور اسی طرح مرکز میں بھی بہت ہم یوز ہونے والے لوگ نہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جو ہم پر الزام لگتا ہے نا کہ ہم کسی اشارے پر نکلتے ہیں یقین جانے ہم تب ہی نکلتے ہیں جب اشارہ گمبد خضرہ سے ہو یا بغداد شریف سے ہو ہم ویسے نہیں نکلتے ہیں اشارہ نا جسرین صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ بڑا شور سنا ہے تھوڑی سی آپ وکیل بھی ہیں لائر ہیں آپ تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیے کہ توشا خانہ اصل میں ہے کیا یہ عام فہم میں عوام کو تھوڑا سا بتایا جائے گی یہ اصل چیز ہے کیا کس بلا کا نام ہے توشا خانہ ایک محکمہ کا نام ہے جو کہ فیڈرل ڈوین کے تحت ایک ہے اچھا وہ محکمہ اس کا کام کیا ہے اس کا کام یہ ہے کہ جب ہمارے حکمران دوسرے حکمرانوں سے ملتے ہیں دوسرے ملکوں کے تو وہ ان کو توفہ تحایف دیتے ہیں تو وہ توفہ تحایف لاکر وہ محکمہ میں جمع کرائے جاتے ہیں پھر وہاں سے اگر کسی نے وہ کوئی توفہ لینا ہے تو اس کا ایک قانونی طریقہ کار ہے کہ وہ اتنے پیسے دے اور وہ لے لے جو یہاں موجودہ جو کیس ہے جس میں آج عمران خان صاحب جو ہے نا ناہل ہوئے ہیں تو سزا ہوئی ہوئی ہے دیا ہے دوزار اٹھارہ انیس اور انیس بیس کچھ غلط جالی معلومات دی ہیں اور کچھ سرکاری خزانے سے انہوں نے فائدے حاصل کیے ہیں تو شاہ خانہ سے اور وہ فائدے انہوں نے چھپائے ہیں تو یہ بنیادی طور پر الزام تھا تو جو محسن نواز رانجا صاحب ہیں بیریسٹر محسن نواز رانجا صاحب انہوں نے یہ ایک ریفرنس بیجا سپیکر کو کبھی اس کو نا سکسی ٹو کے تحت جو کہ اور اس کے تحت جو ہے نا جیسے ایک اور وزیراعظم کو جنہوں نے ناہل کیا تو اس کے تحت اس کو بھی نا ذرا تھوڑا سا دیکھیں کہ یہ کیا ہے وہ خیر چلتے کرتے کراتے وہ آج یہ آ گیا تو وہ اس میں صرف یہ تھا کہ ایک تو وہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بات بتائی کہ اس کے اوپر یہ ہے کہ ایک اس نے آٹھ کروڑ پچاس لاکھ کی ایک گھڑی ہے وہ وہاں سے لی ہے اچھا یہ سارے جو ہے نا آٹھ کروڑ کی وہ ہے کف لنگز ہیں کوئی چھپن لاکھ اور کوئی ستر ہزار ایک کلم پندرہ لاکھ کا ہے اس کے علاوہ کوئی تاسی لاکھ پچاس ہزار روپے کی جو ہے تو وہ تو کہہ رہے میں نے اس پر سڑک بنوائی ہے میں نے پبلک عوام کی مفاق لے لی اس پیسے کے استعمال کی ایسے نہیں ہو سکتا ایسے نہیں ہو سکتا سنے یہ جو جہاں کا پیسہ ہے وہی مثلا میں سود کے پیسے لو اور مسجد بنوا دوں وہاں یہ جو یہ جو اگزمپل سیٹ ہوئے یہ تاریخ بتائے گی یہ توشہ خانہ یہاں سے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں اس گنگا میں جو نہیں نہایا اور بڑا لمبا چوڑا نہیں نہایا یہاں پر مجھے ایک لینی ہے بریک پہ جانے سے پہلے چشتی صاحب آپ کے لئے سوال چھوڑتا جا رہا ہوں آپ کی پلٹیکل پالڈی بھی ہے مذہبی پالڈی بھی ہے اور آپ جو ہے یہ سابق وزیراعظم کی گرفتاری ہوئی ہے ان گرفتاریوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ کیا اس کی مضمت کرتے ہیں یا اس کی حمایت کرتے ہیں یہ ہم آپ کا موقف جانیں گے بریک یہاں پہ لینی ہے ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدی درچہ بریک پہ جانے سے پہلے چشتی صاحب میں نے آپ کے لئے سوال چھوڑا تھا کہ یہ جیسے سابق وزیراعظم تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے آپ کی بھی پلٹیکل پارٹی ہے آپ بطور پلٹیکل پارٹی کے نمائند ہے اس گرفتاری کی حمایت کرتے ہیں یا اس کو کنڈیم کرتے ہیں کس نظر سے دیکھتے ہیں اس گرفتاری کو وہ کہتے ہیں اللہ حضرت کا کشیرہ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در سے جو یار پھرتے ہیں یوں ہی دربدر خوار پھرتے ہیں میاں صاحب یہ دنیا مقافات عمل ہے جب خان صاحب اپنے اروج کے فراؤنیت کے دور پہ تھے کوئی ہم سے پوچھے آپ نے بھی بڑی صحبتیں برداشت کی ہیں ہم سے پوچھیں لیکن منوائی بھی ہیں منوائی بھی ہیں جو جو ان کی ڈیمانڈ کی یہ کہاوت ہے کہ عورت اپنی بات رو کے منوائی لیتی ہے اور مرد بزورے بازو منوائی لیتا ہے ہاں ٹھیک ہے چلو یہ بات تو ہم نے دیکھیں پانچ کریک ڈاؤن برداشت کی ہیں میاں صاحب کے بھی تو آپ علاقار نہیں تھے جب آپ کو فوج نے پیسے بڑھتے ہیں جی میں بتاتا ہوں آپ نے گن کے دیئے تھے بتائیں آپ کے پاس کیا سوٹ ہے نہیں پیسے میں پوچھ رہا ہوں فوج نے پیسے دیا اس گلی کا اس گلی کا میں گدا ہوں رضا اس گلی کا میں گدا ہوں رضا جہاں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں یاد رکھنا آپ لوگوں کی ڈیڈ لائن تھے ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے آپ پیسے لے کے اٹھیں نہیں یہ بالکل ایک فیک الزام ہے دیکھیں ہمیں جب بھی ضرورت ہوتی ہے ہماری جو پارٹی انتہائی میڈل کلاس طبقے کے ہم لوگ ہیں اور اصل غریب کی جو ترجمانی ہے میڈل کلاس طبقے کی ہم کرتے ہیں لیکن وہ کی نہیں پھر آپ نظر نہیں آئی یہ بیسر پہ جو بڑے ہیں پٹرول کے یہ بڑا ویلنس سوال ہے دیکھیں جواب دینا ضروری نہیں چیزیں اچھا پانی یہ ہوتا ہے کہ تسلیم کر لینا بجائے اس نے جواب دار جواب تو پھر یہ کہ یہ تو ہم ہر بات پہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں فوری ایکشن کے لیے جب نمو سے رسالت کی بات آتی ہے ہم نکلتے ہیں سب سے پہلے ہم اسی وقت ہم وہ جماعت ہیں جو ہمیں جانتے ہیں کہ ہم ایک گھنٹے میں پورے پاکستان میں جس طرح کا ہم اعتجاج کر سکتے ہیں کسی جماعت نے نا آج تک یہ تو لو ڈاؤٹ یہ تو کلیر ہو گیا آپ نے بات کیا آپ نے پورا پاکستان جان بھی ہے نہیں آپ نے کہا گریب امام کا درد رکھتے ہیں یہ لفظ کا ہے اس میں میں نے جواب دیا ہم جو اتنی بڑی ایکسرسائز کیا ہے ایک مہینہ سڑکوں پر رہے ہیں مہگائی مار سے کیوں واپس آگئے تھے جی میں بتاتا ہوں وہ ہمارا مہدہ ہوگا ہے جی میری بات سنیں اس میں ہمارا تحریری مہدہ موجود ہے وہ ہمشی نہیں کمت کے ساتھ تھا نہیں نہیں اس کے ساتھ تھا اس کے ساتھ تھا جی وہ مہادے پر پورا اترے ہیں انہیں تو بڑھا دی نہیں نہیں میری بات سنیں اگر وہ منعرف ہوتے ہیں نا کب ہوں گے مطلب کتنے فیصد مہنگائی بڑھے گی کیا ٹارگٹ رکھا تھا آپ نے کہ دو سو فیصد مہادے کی شکے سامنے لے کے آئے نا جس میں نا ہم سے سب سے پہلی بڑی ہماری شکس تھی جو آج تک کسی نے نہیں کیا کیا ڈاکٹر ہماری بین ڈاکٹر آفیا صدیقی کی رہائی دیکھیں بات غریب آدمی کی ہو رہی ہے پلیز چشکی صاحب دیکھیں ایک منم دیکھیں ٹاپک سے اٹھ رہے ہیں اچھا جی آپ انگلینڈ کی کریں اگر آپ بھی اس طرح کی بات کریں گے تو میں اب یہ بات نہیں چلنے دوں گا جب آپ اپنی باری پر بولیں مجھے جواب دینے تھے پہلے جی بات یہ ہے میرا جواب رہتا ہے کہ مہنگائی مارچ واپس جی میں بتاتا ہوں جب ہمارا مارچ جی نہیں نہیں فانس نہیں گیا میری بات سنیں ہم مہنگائی نہیں نہیں آپ یہ سنیں کہ ہماری شک میں تھے ہمارے مہنگائی مارچ جب انہوں نے بتا رہے گا انہوں نے کچھ شکیں منظور پر ٹھیک ہے جو شکیں تھی اس میں سب سے پہلی شک یہ تھی دوسری شک یہ تھی کہ ہمیں پٹرول سستہ کریں ٹھیک ہے فیول سستہ کریں ٹھیک ہے انہوں نے ہمارے ساتھ تحریری معایدہ کیا جس میں ڈاکٹر سابق سپیکر آیا صادق اور ٹیلی مسئل رانہ سناؤلہ خان صاحب اور ہمارے ڈاکٹر امین ڈاکٹر امینی صاحب تھے ٹھیک ہے بقیدہ تحریری طور پر معایدہ ہوا کہ ہم پندرہ جولائی کو فیول کام کریں گے کام کریں گے جی کام کریں گے پندرہ جولائی اور انہوں نے کام کیا اپنے وعدے کے مطابق لیکن اب وہ گورنمنٹ اپنے وعدے سے منعرف ہو رہے ہیں اور ہم بہت جلد ہمارا اس میں بہت جلد ہمارا مرکز کی طرف سے ٹیل پی کو یہ پتا تھا کہ یہ تو ہوتا ہے وہاں عالمی قیمتیں اوپر نیچے ہو رہی ہو کہ وہ آپ کے کرجٹ کی وجہ سے نہیں ہوا وہ تو ہونا ہی تھا میری کو سیاسی چال بھی ہو سکتی ہے کیوں سیرے؟ سیاسی بھی ہو سکتی ہے ہاں میں نکلے ہیں اور لوگوں کو نہیں تھا پتا چلے یہ بات آپ کے سامنے کے اچھا رانا صاحب میں آپ کا موقع جاننا چاہوں گا بڑا اہم سوال ہے میرا آپ سے آپ کا تجزیہ ہے اس پر درکار ہے مجھے پی ڈی ایم بنی تھی جو پی ڈی ایم کے اگراض و مقاصد تھے میرا خیال ہے وہ مکمل ہو گئے یا نائنٹی نائن پرسنٹ وہ تقریباً مکمل ہو چکے ہیں اب پی ڈی ایم کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں فیوچر جب بھی دیکھیں چراغ جب بجھتا ہے تو وہ بڑکتا ہے اب یہ بڑک رہا ہے اچھا بڑک رہا ہے تو یہ تو بھی ویری فرینک تو بھائی جان اب بڑا کام ہوتا ہے ویسے اتنی کسی کی مرادیں پوری ہو جتنی پی ڈی ایم کی ہو گئی ہے کچھ تو ان کی اپنی سیاسی چالوں اور اپنے حکمت عملی کے تحت ہو گئی ہے اچھا دوسرا دوسرا سر ایک اور بات بھی ہے کچھ تو ان کی حکمت عملی کی وجہ سے کچھ پی ٹی ای کی بے فکوفیوں کی وجہ سے اچھا دونوں پلاس پاڈ جی یہ دونوں چیزیں ملی ہیں تو ان کی منتہ اور مرادیں پوری ہوئی ہیں اور منتہ مرادیں جب کمپلیٹ ہو جاتی ہیں تو پھر چیزیں جب آپ کو پتہ ہی ہے پھر وہ ایک کہتے ہیں کہ مکیوں اگے اجاڑے اب تو ان کے ذاتی مفادات ہیں اب آگے یہ بات سچی بات ہے پریکٹیکل کی اب کرنا ہے عوام کو فیس اب مانگنے ہے ووٹ اب جانا ہے ہلکوں میں اب آگے اب دیکھیں ایک چیزیں یہاں بیٹھ کے ڈسکس ہوتی ہیں یہ کہ یہاں سے اٹھ کے عوام میں جا کے باتیں ڈسکس ہوتی ہیں تو شام کو جتنی باتیں ڈسکس ہوتی ہیں وہ ایک ہی گاڑی میں آتے ہیں اور جب آتے ہیں تو کٹھے چائے پی کے آتے ہیں دونوں پارٹیوں پی ڈی ایم کے بندے اور پھر الادہ الادہ بیٹھ جاتے ہیں اور لڑنے بھی عوام کے درد میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں عوام دیکھ رہی ہوتی ہیں یار ان لوگوں کو کتنی تکلیف ہے ہماری جبکہ حقائق اس کے بالکل مختلف ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ذرا مشکل ہو گیا ہے اب اپنا اپنا جو بویا ہے وہی کاٹنا ہے جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے اچھا اسرائل صاحب آپ یہ بتائیے گا آپ کا تذیعہ کیا کہتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو آئندہ گورنمنٹ میں کوئی حصہ ملے گا یا ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے گا یعنی کسی کے دیوار میں لگتا گیارہ سال وہ جیل میں سیدھے صدر بنے اگر اس وقت وقتی طور پر کسی کو لگا بھی دی گیا تو یہ باتیں کچھ بھی everything is possible ہو سکتا ہے جب ان کے وارے کا نہ ہو آپ کو پتا ہے جب وارے کا بیٹا بھی بھائی نہ ہو تو آنکھوں میں سلاکھیں باپ کے میں ہماری تاریخ ہے کہ حکمران لڑکے نے باپ کی آنکھوں میں سلاکھیں تو یہ کوئی کہانی نہیں ہے یہ مفادات کیلئے اکٹھے ہوتے ہیں یہاں وہ نہیں چلتی اخلا کیا تری جلدی جس چیز ان کا وارہ آئے گا اگر یہ بندہ مل جائے وہ نہیں تو ٹھیک اچھا آخری سوال میرا آپ سے چشتی صاحب آپ سے یہ ہے کہ آپ کا مستقبل میں جو عام اگر انتقابات ہوئے تو اس میں کسی پریڈکل پارٹی سے الائنس ہو رہا یا آپ اپنے ہی پیل فرم سے سیاست ہوئی ساری جی بسم میں سے پہلے تو بات یہ جو کروں گا پیر تکڑا ہے بلوں میں اس بات کو پی ٹی اے کے پاس تھی پیرنی ٹھیک ہے پیرنی کا توڑ کرنے کے پیڈی ہم نے حافظ قرآن اور سید بلانی پیرنی کا توڑ کرنے کے لئے حافظ قرآن اور سید صاحب شاہ صاحب میں کہہ رہے ہیں کوئی کالا ہی لمبالا اور کوئی نورانی لمبالا مجھے لگتا ہے کوئی رات کرنا پڑے گا اس کا بات جی آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کا تحریکل بیک اپ فیوچر کیا ہے یا سیکلر ایجسمنٹ ہوگی یا اپنی پیرنی جی الحمدللہ ہماری مرکز کی ایک پلیس ہی ہے کہ ہم کسی پارٹی کے ساتھ کسی لبرل اور جس پارٹی کا طور طریقہ سیکلر اور لبرل قسم کا ہے اس کے ساتھ ہمارے کوئی سیٹ نہ ایجسمنٹ ہوگی نہ الہاق ہوگا ہم انشاءاللہ تعالی جو ہماری جو لڑائی ہے ان کے پی ٹی کے ساتھ یا نون لیگ یا کاف لیگ یا پیپلز پارٹی ہمارا بابا جی امیر المجاہدین کہ آدم حسین رضیو صاحب رحمت اللہ فرماتے تھے کہ بیٹا ہم نے ان کے ساتھ لڑنا نہیں نہیں کیوں نہیں لڑنا کہ بیٹا اسی پتر بہت ہوا ڈاکا مکار آپ پوچھ رہے تھے ان سیاسی پارٹیز کا کیا بنے گا ہر کینگز پارٹی کا مقدر ہے کہ وہ پٹے پروگرام کا یہاں پر وقت ختم ہوا جاتا ہے آخر میں میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ ہمیں یہ چاہیے کہ سیاسی گرفتاریوں سے ہٹ کر اس وقت ہمیں جو درپیش چیلنجز ہیں ان کی ان طرف جو ہے دھیان دیا جائے ہمارا سب سے بڑا چیلنج معیشت ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے تمام پلیٹیکل پارٹیز کو ایک پلیٹ فارم پر بیٹھنا ہوگا ہمارا ہمسایہ ملک دنیا کی پانچویں بڑی معیشت بن چکا ہے اور وہ آئی ٹی میں دنیا کو کمپیٹ کر رہا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ان چیلنجز سے نبرد ازما ہو اجازت دیجئے آخر میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنی قیمتی اراغ سے ضرور نوازیئے گا اللہ حافظ اصل نوٹ سے قیمت کم ہے لیکن دیکھو چمک کتنی زبردست ہے دکاندار سے خریداری کرتے وقت اس بات کی تسلی کر لیں کہ آپ مولی کے نشان والا مولی واشنگ پاوڈر ہی خرید رہے ہیں جس کا سبردست فارمولا دے کپڑوں کی ایسی اجلی دھولائی جو کسی آم واشنگ پاوڈر کے بس میں نہیں بھائی صاحب کوئی اچھا سا واشنگ پاوڈر دے دیں آپ مولی واشنگ پاوڈر لیجئے کیونکہ اس سے اچھا اور کوئی ہوئی نہیں سکتا مولی واشنگ پاوڈر